مہمد علی مرزا اویس تربانی نے جو کانٹروورسی شروع کی اس کا ریزلٹ تو جیسے وڑ گیا پتہ ہی کیسے اویس تربانی جب محمد علی مرزا کے ساتھ پوڈکاسٹ بنان گیا اس کے ساتھ پہلے بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے ایک لائی چلا تھا جو کہ میں نے بھی دیکھا تھا اسی ٹائم پہ تو وہاں پہ سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اویس تربانی نے وہاں جہنم میں جا کے محمد علی مرزا کے ساتھ پوڈکاسٹ بنائی ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ سوالات کیے میں اس کے سٹارٹ سے لوں گا اس چیز کو پھر محمد علی مرزا سے جو سوال کیے وہ ابھی سب کو پتائیں ٹھیک ہے اس کے بعد گئے حنیف قریشی صاحب کے پاس ٹھیک ہے پھر وہاں جا کے وہی کسٹن جو محمد علی مرزا سے کیا ان کا انصر لینے کی کوشش کی ٹھیک ہے کہ محمد علی مرزا یہ کہتا ہے آپ کا کیا اس کے اوپر محقف ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دفاع کرتے ہیں جو کہ ویڈیوز آ چکی تھی ہم نے یہ کونٹورورسی بلکل انجوئی کی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا یہ مسئلے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں جب محمد علی مرزا سے یہ بات پوچھی گئی تو ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ٹائم کیا وقت تک ہے یہ بات ہم مانتے ہیں یہ جنائن نہیں کرتے ہیں پر اب مسئلہ آتا ہے ایک تیرز یوٹیوبر جس کا نام ہے علی کی آواز ٹھیک ہے وہاں پہ عویس ربانی جب علی بھائی کو انوائٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی بھی بندہ ہوتا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں وہ کون تھا ٹھیک ہے باقی وہاں پہ جو کمیونکیشن ہو رہی تھی عویس ربانی جو ہے ایک علی بھائی اس کے ساتھ کسٹن کر رہے ہیں کہ کیا آپ وہ جو ٹھم وہاں پہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ کیا آپ اس کلمے کو جائز سمجھتے ہو تو وہ بات گھما فرار آئے یا جواب آسان ہے آپ کہہ دو کہ نہیں ابھی تو دفاع کر رہے ہیں نا حنیف قریشی صاحب بھائیوں پہ اس چیز کا دفاع کر رہا تھا کہ میں جو ہے یہ کسی ایسے ماحول میں نکل گئے ہوں گے الفاظ یا پھر ایسے اسے میں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے جب میں میں ہر ایک کو جو بھی اسکولر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسٹارٹ میں اس کو سنتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ دین کی کتنی کوئی خدمت کر رہا ہے جب میں نے محمد علی مرزا کو سنا تو میں نے ریسرچ کی ٹھیک ہے مجھے پتا چلا کہ اس کی کوئی پرادو نہیں ہے اس کا کوئی بڑا مکان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی پروٹوکل نہیں چلتا یہ سادہ بندہ ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے جبکہ وہ ایک انجنئر بھی رہ چکا ہے ٹھیک ہے تب ہی اس کا نام انجنئر محمد علی مرزا آئے چینل کا خیر واپس بات پہ آتے ہیں کہ اس نے یہ کانٹروورسی شروع اس لیے کی کہ اب ایک شرط ہو دیئے میس میڈیا میں بھی پڑھتا ہوں ٹھیک ہے میس میڈیا کے کچھ قانون ہیں کہ ہر جنرلسٹ جو بھی ہوتا ہے جب تک اس کو اس چیز کی پرمیشن نہیں مل جاتی تب تک وہ کام نہیں کرتا تو آپ نے تو ایک رول رول توڑا ہے کونسا جب محمد علی مرزا نے آپ کو انوائٹی نہیں کیا تھا تو آپ گئے کیوں یہ ماحول بنانے کے لیے کہ we are the winners of جہلم ٹھیک ہے تو بن گئے آگئے وہاں پہ جو مسئلہ ہوا تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے یہ نہیں کہ چھپا ہوا تھا جب میں گاؤں میں جا رہا تھا ہمارا ایک رشتہ دار وہ مجھے رک کے کہتا ہے کہ لو جی سر جی آپ تو بڑے محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ بنے پھر رہے ہو آپ کا جو ٹیچر ہے وہ تو بھیڑتا ہی نہیں میں نے کہا یار میں نے یہ نہیں چیز سنی کہ وہ اس طرح بانی گیا ہوا ہے پھر ان کا ایک مفتی ہے ان کا ایک اس کے اوپر جواب آ گیا جو کہ سب نے سنا تھا اور جن کو ہم سنا رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ دیکھو یہ چیز ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ایون ان کے جو فالوورز ہیں وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے کسی چیز کو ڈینائے کرنے کے بھی کوئی حد ہوتی ہے ایک چیز ہے جو کہ بندہ لائیو آکے ویڈیو میں بول رہا ہے کہ مناظرہ ایسے نہیں ہوتا تم لوگوں نے غلط کیا ہے جس بندے نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد علی مرزا کیوں بھاگیا میں نے جب وہ ویڈیو ان کو دکھائی کہ سر جی یہ لو تمہاری جو اس فرقے کا بانی ہے ٹھیک ہے اس نے یہ چیز کہی ہے سامنے سے بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ویڈیو فیک ہے کوئی لوجک ہے اس بات کا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ جی ٹیو پہ ریسنٹلی ٹھیک ہے پہرے ہم ایک چیز کو کلر کرتے ہیں کہ جب یہ ان چیزوں کا دفاع کر رہے تھے ابھی تک ان کی ویڈیوز موجود ہیں یا نہیں کہ ویڈیوز مچ چکی ہیں کافی سارے لوگوں نے بھی وہ ویڈیوز اٹھائی ہیں اگر خود یہ ڈلیٹ بھی کر دیتے ہیں تو لوگوں پر پاس ہیں کبھی نہ کبھی وہ نکل آئے گی ٹھیک ہے آج تک یہ جن جن چیزوں کا دفاع کر رہے تھے ابھی یہ ان سے ہاتھ اوپر کر کے بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہاتھ اوپر کر کے بیٹھ دیتے ہیں کہ یہ اگر بات ہے اگر غلط ہے تو غلط ہے اتنا ڈراما بنانے کی کیا ضرورتی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کونٹروورسی میں پیسہ ہوتا ہے اندھا پیسہ ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے جب کونٹروورسی ہوتی ہے تو ایک ہی ڈبلپ ہوتی ہے لوگوں کے اندر وہ دیکھنے کے لئے یہ کوئی فائدہ کی چیز نہیں ہوتی ہے یہ دو طرف کا جو ہے ایک جیسے کہا جائے کہ دو چیزوں کو لڑا جا رہا ہے اور اس کو عوام انجوئی کر رہی ہے ٹھیک ہے دین کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی تھی کونٹروورسی میں اب اس ربانی کے رہے تھے کہ ہو سکتا ہے بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا آج تک کون سا مسئلہ ہوا ہے آپ سے حل وہی کس نے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے جو علی کی آواز میں علی بھائی نے آپ سے پوچھا تھا کچھ ریزر نہیں رکھتا تو جب آپ نے جب ان لوگوں نے جی ٹیو کے اوپر بیٹھ کے ایک بات کہی کہ محمد علمیسہ کے بارے میں تو اس نے جواب دے دیا کہ مجھے بھلاو لائیو آکے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں تب آگے ان کو موت وہ کیسے ان کو پتا تھا جو ہم نے کام ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے محمد علمیسہ کے لائنگوچ میں جو ان نے کام ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ ان سے اعلان بھرات کر چکے ہیں کہ ایک ویڈیو آئی تھی ہمیں آنیف قریشی کی جی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ٹھیک ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے یہ چیزیں غلط ہیں آپ پہلے بھول دیتے ہیں آج تک یہ مسئلہ مسئلہ چلتا ہے نہیں یہ جو اتنی ہیڈ ڈیولپ ہو رہی تھی لوگوں کے اندر وہ ڈیولپ ہوتی ہی نہیں وہ بڑھتی ہی نہیں مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ٹھیک ہے دینی مسئلہ مسئلہ ہیں کوئی رفیل دین سے نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہم ہیں ہر نماز میں ہر مسجد میں رفیل دین کی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتے کہ سامنے پڑھانے والا کافر ہے اتنے قدر ان کے فرقوں کی یہ بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے محمد علیہ وسلم نے کیا کیا ہے سادس جی سب کو مسلمان سمجھو یہ کام اللہ کا ہے کہ کون کس کو کافر کہے گا یہ تمہارا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قرآن ڈیسائیڈ کرے گا یہ حدیث ڈیسائیڈ کرے گا اور یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے تو ہم واپس اپنے ٹوپک کے اوپر آتے ہیں تو پھر جب عویس ربانی کو دعوت دی گئی کہ آؤ کرتے ہیں کونٹورورسی کو ختم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو میں جب بھی جاتا ہوں عویس ربانی کے اپنے اکونٹ پر جب آپ ایک کلاس بندے سے ہوکے پھر ایک ایسے سٹم میں پڑ جاؤنا جہاں پہ آپ کی عزت جا رہی ہے تو سن کی منٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے ویسے ہی ابھی اس کی منٹل ہیلتھ خراب ہو چکی ہے اگر دیکھا جائے تو تو ابھی یہ کونٹورورسی یہاں پہ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے محمد دیمیزہ کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آؤ بیٹھو اس چیز کے اوپر بات کریں آپ کے اوپر ابھی بھی ٹائم ہے اس نے تو کہا ہوا ہے جو بھی آنا چاہتا ہے اس کو جو اس نے ویلکم کہا ہوا ہے آپ اس کو بھلاو جو بھی ٹاپک ایک ٹاپک دیکھ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کے جو بھی دلائل ہیں صحیح نکلے ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ بات نہ آؤ کہ جی ٹی وی کے اوپر پروگرام تو بڑ گیا خدا حضرت